جے ہن دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل فیجیکل ایڈوکیسن و سیراز احمد میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی پی ایڈ پرویس پریقشہ ستر دوہ جار چوئیس اور پچیس والے سیسن کے بارے میں دوستوں اس ویڈیو کے مدھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سال آپ کی جو پریقشہ ہے جو بی پی ایڈ پرویس پریقشہ ہے اس میں فیجیکل ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا پریقشہ ہوگی یا نہیں ہوگی کتنی پرتیشت پر آپ کا چین ہوگا کتنی پرتیشت آپ کا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس پریقشہ کے اندر بیٹھ سکیں اور آپ کے جو پریقشہ ہوگی وہ کتنے نمبروں کی ہوگی اس طریقے سے آپ کی یوگیتہ کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سے دستاویج لگیں گے تو ہم آپ کو اس ویڈیو کے مدھیم سے سمپون ایم سٹیک جن کلی دیں گے چلیے دوستو جہاں دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سر پرسند دوستو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس سال جو بی پیڑ پرویس پریقشہ دوہجار چوئیس ہے اس کا آیوجن وردمان مہاویر کھلا ویسویدھہلے کوٹا دوارہ کروائے جا رہا ہے یعنی کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا پچھلے سال کے جو بی پیڑ پرویس پریقشہ تھی اس کا آیوجن کوٹا ویسویدھہلے کوٹا دوارہ کروائے گیا تھا لیکن اس سال سرکار نے ٹینڈر وردمان مہاویر کھلا ویسویدھہلے کوٹا کے ہاتھوں سوپا ہے آپ یہاں پر دیکھئے دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بی پیڑ پرویس پریقشہ ہے تو جو آپ کی آن لائن آویدن بھرنے کی جو تیتھی ہے کب سے کب تک ہے اور پرویس پریقشہ کی جو تیتھی ہے وہ کب سے کب تک ہے فورم بھرنے میں کتنے روپے لگیں گے کتنے روپے کا چالان کٹے گا وہ سب کے بارے میں یہاں پر اچھی دیر کے سے آپ کو بتا دیا تھا اس کے لئے دوستو ہم زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آگے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو یوگیتہ ہے شیکشک یوگیتہ وہ کیا ہونی چاہیے کتنا پرتیسط ہونا چاہیے جس سے کی آپ کم سے کم اس جو بی پیڑ پری بی پیڑ پرویس پرکشہ ہے اس کے لئے بھاگ لے سکے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے جو آپ کی شیکشک یوگیتہ ہے وہ اس ناتک اپادی میں پچاس پرتیسط انکوں سے اتیڑو بھارتی ویسی ویدھیلے سنگ آئی او اے ایس جی اے فائی بھارہ سرکار دوارہ ماننے تا پرابت کھلکود میں انتر مہا ویدھیلے انٹر جنرل جیلا ویدھیلے اس طرح پر جیلا پرتیوگیتہ میں پرتیبھاگی ہونا آوشک ہے یعنی کہ دوستو آپ کے کم سے کم جو آپ کی گریجویسن ہے اس کے اندر چاہے آپ نے بی اے کر رکھی ہو آپ نے بی اے سی کر رکھی ہو چاہے آپ نے بی کم کر رکھی ہو اس میں کم سے کم تینوں سالوں کی ملا کے پچاس پرتیسط آپ کے پاس میں انکہ ہونا آوشک ہے اس کے لئے دوستو آپ کے پاس میں ایک کوئی بھی کھیل سیٹیفیکٹ ہونا چاہیے کھیل سیٹیفیکٹ اس کے اندر آپ جیلا راجے یا راشتری اس طرح کا یعنی کہ اسٹیٹ ڈشٹک یا نیشنل لیول کا کوئی سا بھی ہو آپ کے پاس میں ایک ایک صرف ایک آپ کے پاس میں جو کھیل سیٹیفیکٹ ہے وہ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس میں کھیل سیٹیفیکٹ نہیں ہے تو آپ جو بی پی ایڈ ہیں وہ نہیں کر سکتے یعنی آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے اس کے لئے دوستو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ آپ کی آئیو کتنی ہونی چاہیے بی پی ایڈ کرنے ہے تو آئیو جو اس سال نیرداریت کی گئی ہے تو آئیو کے بارے میں ہم بات کرنے دوستو بی پی ایڈ دو جار چویس میں پرویش ہے تو نیونتم ایوم ادھکتم آئیو گڑنا آدھار اس ورس کا دیس جون دو جار چویس ہوگا اب بھیرتی کی ادھکتم ایوم نیونتم آئیو نیرداریت ہوگی یعنی کہ دوستو جو آپ کی آئیو ہے اس سال تیس جون دو جار چویس کے اننسر نیرداریت کی گئی ہے یعنی کہ تیس جن دو جائے چوئیس تک آپ اٹھارہ سال کے کم سے کم ہونے چاہیے پروش سامننے ورگ کی نیونتم آئیو اٹھارہ ورس ادکتام آئیو اٹھائیس ورس سامننے مہیلہ ورگ انہوں سوچی جن جاتی آردھک روپ سے کمجور و انہے پچھڑا ورگ پروش و مہیلہ دونوں میں کم سے کم اٹھارہ ورس آپ کی نیونتم آئیو ہونی چاہیے اور ادکتام آئیو آپ کی تیس تیس ورس ہونی چاہیے بھوت پورو اگر آپ سینک ہیں تو اٹھارہ ورس آپ کی نیونتم اور چالیس ورس ادکتام آئیو نردھارت کی گئی ہے سیورت سائرک شکشہ سیکھ سکھ میں اٹھارہ ورس نیونتم اور اس کے لاؤں دوستو پیتالیس ورس آپ کی جو آئیو ہے وہ ادکتام ہونی چاہیے سائرک یوگیتہ کی اگر ہم بات کریں دوستو سائرک یوگیتہ آپ کی جو ہونی چاہیے یہاں پر دیکھیں دوستو بی پی ایڈ دھو جار چوئیس میں پروی سہتو پروی شارتی شائرک یو مانسے کروپ سے سوست ہوں ایوہم اس نے شائرک کیلیاں کو کرنے کی شمطہ ہو کھیلوں کو کھیلنے میں شائرک ایوگیتہ وکلانگتہ گونگاپن اندھاپن ایوہم بہرہپن نہیں ہونا چاہیے سوستیم سائرک دکشتہ پرمان پتر سرکالی چکیسک دوارہ پرمانت کروا کر فورم کے ساتھ جمع کروانا آوشک ہے یعنی کہ دوستو جب آپ فیزیکل دینے جائیں گے تو اس سمیں آپ کے پاس میں آپ کی جو گرام چکیسہ آدھیکاری ہیں یعنی کہ آپ کے جو سینئر ہیں ہسپٹل کے اندر ان سے پرمانت ایک آپ کے پاس میں سیٹیفکٹ ہونا چاہیے یا ہی انیتہ آپ کو پریقشہ میں بیٹنے نہیں دیا جائے گا تو ان باتوں کا آپ مکھیتہ دھیان رکھیں اس کے لئے دوستو آپ یہاں پر دیکھئے کہ آپ کی اس سال یہاں پر جو ہے وہ تین چرونوں کے اندر جو آپ کی وریعتہ ہے اس کا نظر کیا گیا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ پرثم چرونوں میں کیا ہوگا تو پرثم چرونوں میں آپ کی پرویس پریقشہ ہوگی پرویس پریقشہ کے اندر دوستو آپ کا ماپ دنڈ اس کے اندر کل سو انک ہوگی یعنی کہ آپ کا پہلے یہاں پر ٹیسٹ ہوگا یعنی کہ آپ کی پریقشہ ہوگی پریقشہ کے اندر دوستو آپ کو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ کل سو انک ہوگی کل آونٹی سیٹوں سے تین گناہ ابھیارتی اگریم چرون ہے تو یوگی مانے جائیں یعنی کہ جتنے ابھیارتی وہاں پر ہوں گے ان سے تین گناہ ادھک ابھیارتی کو وہاں پر لیا جائے گا اور دوستو دتی چرون کے اندر دتی چرون میں جو ہیں وہاں پر آپ کو آپ کا جو فیجیکل فٹنس ٹیسٹ ہے یعنی کہ آپ کی جو دوڑ ہے رننگ ہے وہ کروائی جائے گی پوروش ورگ کے اندر بائیس سو میٹر بارہ منٹ میں اور مہیلا ورگ میں اٹھارہ سو میٹر بارہ منٹ کے اندر یہاں پر دوڑ کروانے کا پراؤدھان کیا گیا ہے یہ ایک وانچنی یوگیتہ ہے اس میں اتین ویدھہارتی ہی اگریم چرون میں بھاگ لینے یوگی ہوگا اس کا ویلیتہ نردھان میں کوئی یوگیتہ نہیں ہے یعنی کہ دوستو آپ کو دوڑ کرنا انیوائل یہ ہوگا لیکن آپ کو اس کی ادھکتم کوئی انک نہیں ملے گے یعنی کہ صرف آپ کو اگلے چرون ہے تو یہ جو فیجیکل ٹیسٹ ہے اس کو پاس کرنا ہوگا اس کے آپ کو کوئی ادھکتم انک نہیں ملے گے اس کے لئے دوستو یہاں پر دیکھئے وریتہ نردھان وریتہ کا جو نردھان ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے گا پرویس پریکشہ کا جو انک ہے وہ بیس انک ہوں گے پرویس پریکشہ میں پرابتہ کل انکوں کا بیس پرتیسٹ انک اس نہ تک پریکشہ میں چالیس پرتیسٹ انک اس نہ تک پریکشہ میں کل پرابتہ انکوں کا چالیس پرتیسٹ یعنی کہ دوستو پچھلے سال کیا تھا کہ پچھلے سال آپ کے ساٹھ پرتیسٹ انک جوڑے جاتے تھے یعنی کہ آپ کی جتنی پرتیسٹ ہیں ان کا کل ٹوٹل ملا کے ساٹھ پرتیسٹ یہاں پر نردھاریت کیا جاتا تھا لیکن اس سال چالیس پرتیسط کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ کے اس کے اندر جو ہیں پریقشہ بھی ہو رہی ہے پریقشہ بھی لی جا رہی ہے تو اس وجہ سے آپ کا اس سال کل پرابتہ انکوں کا یعنی کہ آپ کی اس ناتک میں گریجویشن کے اندر جتنی بھی پرسنٹ ہے اس کا کل چالیس پرتیسط سی پی ایڈ ڈی پی ایڈ کسی بھی کھیل میں ایک ورشیل ڈیپلومہ ہے تو آپ کو اس کے پانچ انک ملیں گے اور کھیل پرمان پتر کے ادھکتم انک پی تیس انک یہاں پر نردھاریت کیے گئے ہیں یعنی کہ جس لیول کا آپ کے پاس میں سیٹیفیکٹ ہوگا اس حساب سے آپ کو یہاں پر نردھاریت کیے جائیں گے اگر آپ کے پاس میں نیشنل کا سیٹیفیکٹ ہوگا تو اس کے آپ کو الگ سے نمبر ملیں گے ٹیشٹیک کا سیٹیفیکٹ ہوگا تو اس کے الگ نمبر ملیں گے اور آپ کے پاس میں اسٹیٹ کا سیٹیفیکٹ ہوگا تو اس کے آپ کو الگ نمبر ملیں گے ان کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے مادیم سے آگے چرچہ کریں گے اور دوستو یہ جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا کل ملا گے وہ سو نمبروں کا ہوگا تو دوستو پرشن پتروں کی کل سنکھیا سو ہوگی پرشن پتر کی اوڈی نبہ منٹ ہوگی یعنی کہ آپ کو دوستو وہاں پر ڈیڑھ گھنٹا جو ہے اس پرشن پتر کو کرنے کے لئے ملے گا یعنی کہ نبہ منٹ کے اندر آپ کو سو پرشن کرنے ہوگی پرتک پرشن ایک نمبر کا ہوگا اور سمپون پرشن پتر سو نمبر کا ہوگا غلط اتر کا کوئی انکر نہیں کٹا جائے گا یعنی کہ اس کے اندر مائنس مارکنگ نہیں ہوگی دوستو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے اس کے علاوہ آپ کا جو پاتھے کرم ہے یعنی کہ آپ کے جو پاتھے کرم کے اندر کون کون سی چیزوں کے بارے میں آپ سے وہاں پر پوچھا جائے گا تو دیکھیں دوستو بیسک سپورٹ ترم کے آپ کے دس کیوشن ہوں گے سپورٹس پرسنلٹیز آف راجستان انڈیا اس کے بھی آپ کے دس پرسن ہوں گے ایسین گیمز کومن ویلت گیمز ان انڈیا موڈن اولمپک گیم یعنی کہ اولمپک گیموں کے بارے میں کھیلوں کے بارے میں دس پرسن ہوں گے ہیلتھ ایند ہائیجین کے دس پرسن ہوں گے بیسک ایناٹومی ایند سائکولوجی کے دس پرسن ہوں گے اس کے لئے دوستو یہاں پر teaching aptitude کے دس پرسن ہوں گے athletics event and their rules and regulation کے دس پرسن ہوں گے mental ability and reasoning کے دس پرسن ہوں گے general knowledge current affair not related to sport یعنی کہ ان کا جو سمبند ہے وہ کھیلوں سے related نہیں ہوگا current affair اور general knowledge کا اس کے بھی آپ کے دس پرسن یہاں پر رکھے گئے ہیں اس کے لئے دوستو national geographical cultural and economical aspects اس کے بھی دس پرسن ہوں گے اور راجستان geography culture اور economy کے بھی آپ کے کتنے پرسن ہوں گے دس پرسن ہوں گے تو اس پرکار ملا کے دس دس کر کے آپ کے پورے سو پرسن ہوں گے اور سو پرسنوں کے لئے آپ کو 90 minute کا سمیں دیا جائے گا آپ کو اس پرکار سے وہاں پر گولہ بھرنا ہوگا گولہ بھرنے کے بعد میں آپ کو اگلے جو آپ کا پڑاؤ ہے اس کے لئے آپ کو نردھائیت کیا جائے گا اگے دیکھیں دوستو اس کندر لکھا ہوا ہے کہ آپ جو فارم بھریں تب آپ جب کوٹہ انیورسٹی جائیں تو آپ کو کونکون سے دستاویج لے کر جانے ہیں تو دیکھیں دوستو پون روپ سے بھرے ہوئے آویدن پتر کی ایک سو پاٹھے فوٹو پرتی یعنی کہ دوستو آپ کی جو آویدن بھریں گے تو اس کی جو فوٹو کوپی آپ کو لے کر جانے ہیں انکتہ لکھا ہے ایوام انیش کوئی شیکسک پرمان پتر نمکرم میں رکھیں اس طریقے سے آپ کو جوانا ہے دسوی باروی اسناتک پرثم دیتی ایوام انتیم ورش یعنی کہ سب سے پہلے دسوی کی مارشیٹ پھر باروی کی مارشیٹ اس کے بعد میں پرثم ورش کی مارشیٹ دیتی ورش کی مارشیٹ اور ترتی ورش کی مارشیٹ اگر آپ نے اسنات کو اتر کیا ہوا ہے اے میں وغیرہ کیا ہوا ہے تو آپ کو اس کی بھی مارشیٹ لگا کر لے کے جانی ہے اگر آپ نے سیپی ایڈ یا ڈیپی ایڈ کیا ہوا ہے تو آپ کو اس کا بھی فوٹو کبی لے کر جانا ہے کھیل پرمان پتر آپ کے پاس میں کسی پرقار کا کھیل پرمان پتر ہو چاہے وہ اسٹیٹ کا ہو ڈ winesٹک کا ہو چاہے نیشنل کا ہو کسی پرقار کا کھیل پرمان پتر ہو آپ کو لے کر جانا ہے اور ہاں دوستو یاد رہے کہ آپ جہاں پر بھی کھیل کر آئے ہیں وہاں کے سبھی کھیل پرمان پتر جاتی پرماڈ پتر آپ کے پاس میں ہونا چاہیے سینک یا آصیتی ودوہ تلاک شدہ اگر آپ سینک ہیں بھوتپورو سینک ہیں یا ودوہ ہیں تلاک شدہ ہیں تو آپ کو پرماڈ پتر لے کر جانا ہوگا ای ڈاپلو ایس کا پرماڈ پتر آپ کے پاس میں ہونا چاہیے مول نواس پرماڈ پتر ہونا چاہیے یعنی کہ جو اب بھیہرتی ہے وہ رجسطن کا مول نواسی ہونا چاہیے رجسٹریشن سلک کی رسید سارے ایک دکشتہ پرکشن کے سمیں جو آپ نے ریجسٹریشن کیا ہے اس کی سل کے پھیس کی رسید ہونی چاہیے اور آپ کی اے بی سی آئی ڈی وہاں پر لے کر جانی ہے تو ان سب چیزوں کے سیٹ آپ تیار رکھیں اور فارم بھر کے آپ ان تیاریوں میں جڑ جائیں اس کے لئے دوستوں آپ یہاں پر دیکھئے کہ آپ کی جو فیجیکل ٹیسٹ ہے وہ کتنے منٹ کی میں ہوں گے اور آپ کی جو دوڑ ہے وہ کتنی کتنی میٹر کی ہوگی تو پ saud ورک کے اندر بیس سو میٹر کی دوڑ ہوگی جس کا سمیں ہوگا بارا منٹ اور مہیلہ ورک کے اندر اٹھارا سو میٹر کی دوڑ کی جائے گی دوستوں جس کا سمیں ہوگا بارا منٹ یعنی سمیں دونوں کا برابر ہے لیکن پتنے والاں کے اندر باس سو میٹر دوڑ ہے اور مہیلہوں کے اندر اٹھارا سو میٹر دوڑ نردھارت کی گئی ہے اس کے لئے دوستوں آپ یہاں پر دیکھ لیجئے پرویس پریخشaría برکار سے آپ کا پیپر لیا جائے گا اس کے آپ کے بیس انکarnos جڑے گیں اور اس کے لارہ چالیس پرتیسط جو انکویں وہ اس نتک پریشائی یعنی کہ آپ کی مارکشیٹ کے اندر آپ کی فائنلیور کی مارکشیٹ میں آپ کے کتنے انک ہیں کے کتنی پرتیسط ہیں اس کے چالیس پرتیسات انک جڑے جائیں گی یعنی کہ کلٹرل آپکہ آپ کی پشلی سال کی طرح اس سال بھی ساٹھ پرتیسط انکو کا کریٹالیا رکھا گیا ہے یعنی کی آپکہ کل پرتیسط میں سے 60% جو پرسنٹیج ہے اس کو نردھاریت کیا جائے گا اس پرکار آپ کی cut off نردھاریت کی جائے گی اس کے لئے دوستو دیکھئے یہاں پر آپ کا کھیل سیٹیفیکٹ جس میں سروادیک نمبر ملیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے دوستو ویسوے اسکول کھیل ورلڈ یونیورسٹی کھیل اکھیل بھارتی انتر ویسوے دھالے اسکول گیمز فیڈریشن آف انڈیا کی اس دراشتری اس طرح پر جو پرتیوگیتہ ہیں ان میں پرثم اسطان رکھنے والوں کو پیتی سنک ملیں گے جتیہ والوں کو تیس سنک اور ترتیہ اسطان والوں کو پچیس سنک ملیں گے اس کے لئے دوستو اسکول گیمز فیڈریشن آف انڈیا ایس جی ایف آئی کی راشتری اسطر کی پرتیوگیتہ میں پرتیباگی کھیل پرمان پتر دھالیوں کے لئے بھی سنک ملیں گے انٹر جورنل انتر ویسویدھالے راجے اسکول اسطر سنک ملیں گے راجے اسطر ویڈیہ بھارتی کی ویس نوود ویڈیہ میں جو اب بھیارتی ہیں ان کی پرتیوگیتہ میں بھاگ لینے والوں کو 20 انکیاں پر نردھاریت کیے گئے ہیں اور دوستو جو راجست کی پرتیوگیتہ ہیں ان کے آپ کو کم سے کم 12 انکیاں پر نردھاریت کیے گئے ہیں اور دوستو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر ہر طریقے سے جن کے پاس میں اب بھی ہڑتی کے پاس میں جس طرح کا سیٹیفیکٹ ہے اس کو اس طریقے سے انکر نلداریت کیے گئے ہیں تو دوستوں اس طریقے سے آپ کی یہاں پر اس کے بعد میں کٹ اوف نلداریت کی جائے گی اور یہاں پر آویدن سلک آپ کا ایک ہزار روپے رکھا گیا ہے اور جب آپ پنجی کران سلک جمع کروائیں گے تو اس کی راسی پانچ ہزار روپے نلداریت کی گئی ہے تو دوستوں آپ کو کولیج ملنے کے بعد میں جیسے آپ کو کولیج مل جائے گی اس کے بعد میں آپ کو بائیس جار تین سو ستہ روپے کا چالان جمع کروانا ہے اس کے بعد میں آپ کو کولیج مل جائے گی تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کر دیجئے ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت